السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسول کریم عذاب کلام پاک کے لئے یہ بھی ضروری ہے ظاہر و باطن برابر ہو یعنی ظاہر عذاب کے ساتھ قلبی احترام بھی شریک رہے تاکہ صاحب عظمت و جلال کے کلام کی دل میں عظمت پیدا ہو اس کے لئے ضروری ہے قلب انسانی خواہشات نفسانی سے پاک ہو اور اس دوران جو وساویس و موانے پیدا ہو ان کا پوری طرح صد باب ہو تلاوت کلام پاک کے وقت جیسے جیسے آیت عذاب تہدید وعید عید و میساق اور عوامر و نواہی سامنے آئیں ویسے ہی جسم و جان پر اس کا اثر ظاہر ہو مخول امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے خوف کے وقت آنکھوں سے آنسو بینے لگیں شرم کے وقت پیشانی پر بسی نہ آ جائے شرم کے وقت پیشانی پر پسی نہ آ جائے حیبت کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جائیں کپ کپی چھوٹے مزدہ و بشارت کے وقت آواز و زبان و تمام آزامیں ان بیسات و بشاشت پیدا ہو جائے ان بیسات بشاشت پیدا ہو جائے پڑھتے وقت مقدار تلاوت کا بھی خاص طور پر خیال لکھیں طبیعت پر بوجھ ہرگز نہ پڑھنے دیں روزانہ جتنا آسانی سے پڑھ سکے پڑھا کریں سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے قرآن مجید تین دن میں ختم کریں ایسا نہ کر سکے تو سات دن میں ختم کریں ادنا درجہ یہ ہے مہینے میں ختم کریں مگر بلا سوچے سمجھے فرفر نہ پڑھتا جائے پورے آداب سے پڑھے معانی کے ساتھ پڑھنے کے لئے زیادہ توقف کی ضرورت ہے دلی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ختم قرآن بڑھانے کا خیال مت کرو چاہے سمجھو یا نہ سمجھو مگر نام ہو جائے اتنے قرآن شریف ختم کیے ہیں اگر تم سوچ سمجھ کر ایک ہی آیت کو رات بر پڑھتے رہو یہ پچاس قرآن شریف ختم کرنے سے بہتر ہے البتہ قرآن پاک بغیر سمجھے بھی پڑھنا سواب کا باعث ہے قرب خداوندی کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے عفضل الزکر ہے اللہ کے کلام پاک کی تلاوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ اس کا اعتمام ہمیں نصیب فرما دے آمین 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 وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ